بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم دومائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گئے خیر فریاد سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بنا رہے ہیں اٹے کے بسکر جو کہ بنانا بہت ہی سان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں جب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پیرلی میں نے گندم کاٹا دیا آپ کے گھر میں جو بھی کپ جا پیرلی ہو آپ ایک ہی کپ جا پیرلی سے ساری میجرمیٹ کریں اور ایک پینچ کے گھریب میں نے لیا ہے نمک ون وائل تری پیرلی میں نے لیا ہے پسی ہوئی چینی جو دانے دار چینی لے گئے اس کو میں نے پیس لیا ہے ایک حصہ میں نے لیا ہے دو حصے میں نے نکال دیا ان ساری چیزوں کو ہم مکس کال لیں گے آٹھے کو اور چینی کو آپ چھان لیں پہلے یہ میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے اب نہیں چھانا اس کو ون تھرڈ پہلی میں نے کی لیا ہے یہ تھوڑا جمع ہوا گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہم اتنا در ڈال لیں گے اور ایک چمچ کے قریب ہم بچا لیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پھر اس کے اندر ڈال لیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے ہاتھ کی مطلب سے یہ دیکھیں میں نے گھی مکس کر دیا اب جب ہاں سے ہاں سے ہم کریں تو یہ کٹھا ہو رہا ہے لیکن جب ہم اس کے بسکٹ بنائیں گے تو بسکٹ نہیں اس کا بنے گا کیونکہ اس کے اندر گھی ابھی کم ہے یہ جو میں نے بچایا ہے یہ بھی گھی مکس کر دیا اب اس کو مکس کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈیزائنگ کریں گے آپ شوری کے ساتھ ایسے لینے لکھا لیں یہ ٹرے کو میں نے آئل کے ساتھ گریز کر دیا اس کے اندر ہم اب رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے بسکٹ بنا لیے میں نے تھوڑے بڑے بسکٹ بنایا آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اب دو چم چم روت لیں گے اس کے اندر پورڈر شوگر ڈال لیں گے ہافی سپون اور اس کو مکس کر دیں گے مکس ہو گئے اب ہم بسکٹ کے اوپر یہ والا دودھ لگائیں گے اس سے اس کا کلر بہت ہی زبردست آئے گیا اور اوپر سے کرسپی بنیں گے دودھ میں نے لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم پتام لگائیں گے اب کوئی بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں دس منٹ پہلے کڑاہی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دی ہے اس کو میں نے میڈیم آج پہ رکھا تھا اب جے گرم ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم بسکٹ رکھیں گے اور آگ ہم اس کے نیچے اب نو کر دیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے رکھیں گے پندرہ منٹ بعد ایک دفعہ ہم اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے بسکٹ رائز ہو گیا اور یہ دیکھیں پھول پھول کے یہ ڈبل ہو گئے ہیں ہم نے نہ اس میں بیکنگ پوڈر ڈالا ہے نہ بیکنگ سوڈا اور اس پر کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے یہ میں نے بڑے بنایا تھے اس لیے ان کو پچیس سے تیس منٹ لگ گئے ہیں بیک ہونے میں اگر چھوٹے بنائیں آپ تو وہ پندرہ سے بیس منٹ میں ہو جاتے ہیں آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں اب ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے ابھی گرم ہے آپ نے ان کو ٹرے میں سے نہیں نکالنا جب تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کو ٹرے میں سے نکال لیں گے اگر گرم نکال لیں گے تو یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں بسکٹ مہارے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم ٹرے میں سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے بھی زبردست کلر ہے اور نیچے سے بھی دیکھیں کتنا زبردست ان کا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو توڑ کے رکھاتے ہوں کتنے یہ سوفٹ اور مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے زبردست بنے ہیں جیسے ہم بیکری سے دیکھے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کے بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا مجھے امیل ہے آپ کو جو میری جاسی پی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری جاسی پی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ